واو یہ چیز دیکھیں بھائی زبردست یہ لکمہ جو ہے اس کا انتظار نہیں ہو سکتا بسم اللہ یہ کھانا ہوتا ہے بھائی یہ ہمیں بھی سٹیم کرنے لگے ہیں اس آگ سے ایسے جو عرب نے سب سے پہلی مسجد تعمیر کی تھی ترکیہ میں سات سو سترہ یا سات سو اٹھرہ ملادی میں مسلم بن عبد الملک بن مروان کی قیادت میں جب لشکر نے قسطنطینیہ فتح کرنے کے لیے یہاں حملہ آور ہوئے تھے جو قسطنطینیہ ہے اس کی دیواروں سے باہر کا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی اس وقت جو غلطہ ٹاور ہے ترکی کا بہت ہی فیمس جگہ ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ جو ٹاور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کیونکہ سب سے پہلے جن کو بنایا تھا بیزنطیوں نے اور مسیحوں نے اس کی تعمیر کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حضرت ریاض موجود ہوں اسمبول میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی آج جو ہے عماد سارے کرز اتارنے کے چکر میں ہے اور ہم جا رہے ہیں اس وقت دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے لنچ بریک آپ کہہ سکتے ہیں وہ لینے کے لیے اور جو گوشت ہوتا ہے نا جس کو بیس بیس گھنٹے بھاپ کے اندر رکھا جاتا ہے ای ٹھنک اردو میں ایسے ہی سمجھایا جائے گا لیکن عربی میں اس کو مدخن بولتے ہیں مطلب بھاپ کے اندر تو وہ چیز جو ہے آئی ٹرائی کرنے جا رہے ہیں ترکی میں اس وقت جو ہے ریسٹورنٹ میں پہنچ چکے ہیں ہم اب آئیے اندر دیکھتے ہیں کہ اندر جو ہے ان کے پاس کیا چیز اویلیبل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے تو سلام اللہ تو سب سے پہلے جو آپ کو چیز نظر آئے گی وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ جو گوشت ہے ان کو تقریبا مطلب 15 سے 20 گھنٹے کے اندر جو ہے ان کو اندر رکھا جاتا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آگ بھی جلی ہوئی ہے یہاں ایک چیز اوپن کی جا رہی ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت واو یہ چیز یا زبردست یہ مرچیں وغیرہ بھی ڈالی جا رہی ہیں اس کے اوپر کیا چیز بنائی ہے واو مرچ مرچ کیا زائقہ ہے شیپ کا گوشت کم ساہا ہے مدخن 14 ساہا 14 ساہا چودہ گھنٹے بھاپ کے اندر رکھا گیا ہے اس کے بعد اس کا زائقہ بنائے جس طرح بٹر نہیں ہوتا ہے جوسی مزا آگیا ہے اشفی کمان عندکم خروف ایش خروف ایش عجل عجل بگر یعنی بگر یقین مرچ خروف شکر مجھے افضل کیا لدھیکم افضل کیا لدھیکم كلہ افضل اماروون صدقہ افضل میں سوڭی اس کے بعد بگیر رکھا بگر آئے مجھے افضل کیا اس سوڭی من خرم اچھا میں بھی یہاں پہ ٹرائی کرنے لگا ہوں شیف ایاد بننے لگا ہوں ان کے ساتھ ہی تو اچھا ٹرائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز یہ فیلنگ جو ہے کیسی ہے مزا آنے والا ہے آج یہ چیز دیکھیں بھئی زبردست کیا سلام کیا فن ہے بھئی سبر نہیں ہوگا مگدر اسبور یہ چیز دیکھیں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں آپ چودہ گھنٹے کے بعد اگر یہ چیز نہ ہو اس طرح پر مزا نہیں آئے گا حد اصل شہد کے ساتھ چیز دیکھیں چیز دیکھیں یہ لکمہ اس کا انتظار نہیں ہو سکتا بسم اللہ چیز دیکھیں شیف ایاد چیز دیکھیں چیز دیکھیں چیز دیکھیں چیز دیکھیں چیز دیکھیں آپ یہ دیکھیں گوشت علیدہ ہو گیا اور ہڈی چودہ گھنٹے سٹیم کے بعد یہ اس کی صورتحال ہے یقین کریں ذائقہ اس کا شہد کے ساتھ زندگی میں میں نے آج پہلی مرتبہ یہ ذائقہ ٹرائی کیا یہ ماشاءاللہ کھانا آگیا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا چیز ہے لبردس اس وقت ہم بیٹھ چکے ہیں یہ کھانا ہوتا ہے یا سلام یہ ہمیں بھی سٹیم کرنے لگے ہیں اس آگ سے یا سلام یہ جو چیز ہے اس کو موزہ بولتے ہیں اور موزہ مین مطلب یہ جو کتف ہوتی ہے یہاں کی بکرے کی یہ وہ چیز ہے اور یہ والی جو چیز ہے یہ ہے مطلب گردن تو سب سے پہلے ہم ٹرائی کریں گے یہ چیز کیسے اس میں ابھی بھی بھاپ نکل رہی ہے بہترین قسم کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کو اگر آپ نے کھانا ہو تو پھر یہ سو سب سے پہلے ٹرائی کریں گے ہم بسم اللہ ایسے واؤ سارے سفر کی ثکاوٹ جو ہے یہاں پہ آپ کے اتر جائے گی اب دوسری چیز ٹرائی کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ گردن والی بوٹی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گردن والی بوٹی ہے ٹھیک ہے اس کو ٹرائی کریں گے اس چیز کے ساتھ اس کنا اس آس きます یہ چیز دیکھیں آپ کتنی ساف ستری بوٹی ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ ایسا گوشت کبھی دیکھے آپ لوگوں نے اب جو ہے چاولوں کے ساتھ ٹرائی کریں گے اس کو تھوڑا سا یہ سوس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ والا سوس بھی آجائے تھوڑا سا اب ان کو تھوڑا سا ساتھ میں جو ہے یہ تھوم کے کچھ دانیں یہ تھوم جو بھی ہے یہ بھی سٹیم شدہ تھوم ہے ٹھیک ہے گرلک یہ آگئے اب ان سب چیزوں کو مکس کر کے یہ ٹرائی کرنے یہ ایک مکس آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں بن گئی ہے اس کی زبردست قسم کی ٹپک رہی ہے بہترین کھانا ہے بھئی ہم کھانا کھانے لگے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید آج جو ہے عماد کے ساتھ عماد کیمرے کے سامنے کھانا نہیں کھانا چاہ رہا کل یہ عماد عماد کو کیمرے سے شرم آتی ہے تو آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ بہت شکریہ جی بھئی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانا کتنا لذیذ تھا جس کے بعد یہ جو ہے ریزلٹ ہے ہڈیاں ہی صرف باقی بچی ہیں اور یہاں پہ چاوال میرے تو باقی بچے ہیں لیکن کیا پہ آئی مات رائے ماشاءاللہ کھانا جب بہترین تھا الحمدللہ مزا آگیا آج جی الحمدللہ کھانا جو ہے بہترین قسم کا کھانا کھایا ہے جیسا کہ آپ کے علم ہے لوکیشن میں بتا دیتا ہوں آپ جب اگر استنبول آئیں تو یہ فاتح کا علاقہ ہے اور اس کا نام ہے ریسٹرنٹ کا نام ہے الشیف ایاد اور یہ جو روڈ ہے اس طرف ہمارے جو آپ بیک سائٹ پر روڈ دیکھ رہے ہیں اس روڈ کا نام ہے الوطن ہسٹوریا مول جو ہے بالکل اس کے ساتھ ہے اگر آپ الشیف ایاد لکھیں گے تو آپ کو یہ ریسٹرنٹ ملے گا کیونکہ بعد میں جو ہے لوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ سوارات آتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جامع العرب مطلب جو عرب نے سب سے پہلی مسجد تعمیر کی تھی ترکیہ میں فتح قسطنطینیہ سے بھی پہلے اور یہ زمانہ تھا عبد الملک بن مروان کا عموی دور حکومت میں یہ مسجد جو ہے بنائی گئی تھی اب جا رہے ہیں اصر کی نماز انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں کس قسم کی جامعہ اے رسول عامی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقی تجھ سا کوئی نہیں اے رسول عامی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول عامی خاتم المرسلی اس وقت جس مسجد سے ہم نکل رہے ہیں یہ مسجد جامع العرب مطلب اسلام کی پہلی مسجد جو ترکیہ میں بنائی گئی تھی سات سو سترہ یا سات سو اٹھرہ ملادی میں مسلم بن عبد الملک بن مروان کی قیادت میں جب لشکر نے قسطنطینیہ فتح کرنے کے لیے یہاں حملہ آور ہوئے تھے تو اس وقت یہ کیونکہ جو قسطنطینیہ ہے اس کی دواروں سے باہر کا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ مسجد تب تعمیر کی گئی تھی اس وقت مسجد جو ہے بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے ہم نے ابھی اثر کی نماز یہیں پہ ادا کی ہے اور یہ واحد مسجد ہے ترکیہ میں جو کہ جو اندلوسی مطلب جو اسپین وغیرہ کا جو ترز تعمیر ہے اس ترز تعمیر پہ بنائی گئی ہے یہ والی مسجد اور اندر سے اگر آپ اس کے اندر جب موجود ہوتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور ساری مسجد جو ہے اندر سے لکڑیوں کی بنائی گئی ہے اور باہر سے مسجد جو ہے سرخ ایٹیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اندلوس کی امانت میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں بلکل سیم جو ہے ویسے ہی بنائی گئی ہیں مسجد کے باہر جو سہن ہے اس کے اندر وضو کرنے کی بھی جگہ بنائی گئی ہے جو کہ آپ کو اکثر یہاں کے طرز حکومت میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں سہ سو سترہ عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس حالت میں نہیں بنائی گئی تھی یہ بعد میں تیرہ سو پچیس یا چھبیس کے آس پاس جو ہے اس حالت میں اس کو بنایا گیا تھا اور یہ اس وقت بھی مطلب قسطنطینیہ جو ہے فتح نہیں ہوا تھا بلکہ اس سے ایک کوئی ایک ڈیڑھ سو سال بعد جو ہے استمبول جو ہے فتح ہوا تھا تو یہ مسجد جو ہے اس زمانے کے استمبول سے باہر تھی لیکن آج کل تو بلکل استمبول کے اندر ہی ہے کیونکہ اتنی عبادی بڑھ گئی ہے تقریبا جو ہے پندرہ میلین عبادی ہے اس شہر کی استمبول کے شہر کی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استمبول شہر جو ہے اب کتنا بڑا ہو گیا ہے تو سات سو سترہ عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی تیرہ سو پچیس یا چھبیس عیسوی میں مطلب قد تقریبا چار سو یا پانچ سو سال کے بعد جو ہے اس مسجد جو اس طرز حالت میں جو کہ آپ ابھی دیکھ کے آ رہے ہیں ایسی بنائی گئی تھی جو کہ آپ نے ابھی دیکھی ہے اور یہ مسجد جو ہے مربع ٹائپ نہیں ہے بلکہ مستطیل شکل میں بنی ہوئی ہے اس کی چڑائی جو ہے وہ کم ہے اور لمبائی جو ہے وہ بہت لمبی ہے مسجد کے اندر جو ایک اچھی چیز مجھے پسند آئی وہ یہ کہ بچوں کے لیے ایک علیدہ جگہ بنائی ہوئی ہے اور وہاں پہ بچے جو ہے ان کے لیے کھلونے اور جو بالز وغیرہ ہوتی ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اور ایک جال لگایا ہوا ہے نیٹ کا تاکہ بچے جو ہے ان کو بھی مسجد کے ساتھ انصیت ہو اور وہ یہاں پہ اپنا جب اگر نماز پڑھنے آتے ہیں والدین کے ساتھ تو وہ بھی وہاں پہ ایک ٹائم گزار سکتے ہیں جو بچے چھوٹے ہیں نماز کی ان کو نہیں سمجھ میرے خیال سے ایک واللہ عالم کہ آپ لوگ اس چیز کو کیسا لیتے ہیں مناسب لیتے ہیں غیر مناسب لیکن مجھے یہ چیز ٹھیک لگی جب مسجد جو ہے دوبارہ تعمیر کی گئی تھی تیرہ سو پچیس میں مطلب اس حالت میں تو اس وقت جو ہے کیونکہ یہاں پہ مسجد کی بنیاد مسلمہ بن عبد الملک بن مروان نے رکھی تھی تو ان کے نام سے یہاں پہ ایک مقام بھی بنایا گیا ہے قبر نہیں ہے ویسے اسے مقام میں مسلمہ بن عبد الملک جو ہے بتا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر جو ہے اس کی قبر نما کہہ لیں یہ جگہ جو ہے اس کے لیے بنائی ہوئی ہے تو بہرحال یہ اس کا قبر نہیں ہے نہ ہی وہ یہاں پہ مدفون ہے بلکہ وہ شام میں حلب میں مدفون ہے میرے خیال سے تو یہ چیز تھوڑی میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں دوسرا اس کی جو لوکیشن ہے جامع العرب جو فسٹ موسک ترکی ہے تاریخی اعتبار سے اور پہلی ہجری میں مطلب پہلی جو صدی ہے ہجری کی اس میں بنائی گئی تھی جو غلطہ کا علاقہ ہے برج غلطہ یہاں پہ جو ٹاور ہے ایک فیمس ٹاور ہے ترکی کا ابھی ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں تو یہ بلکل اس کے ساتھ ہی ہے جی اس وقت جو ہے ہم جو غلطہ ٹاور ہے ترکی کا بہت ہی فیمس جگہ ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اس کی جو تاریخ ہے مطلب بہت ہی پرانی ہے لیکن یہ جو اس حالت میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا جو ہے تیرہ سو مطلب اٹھالیس عیسوی میں بنایا گیا تھا اس حالت میں لیکن مطلب بعد میں جو ہے ہر سال یہ تبدیل ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد تقریبا لازٹ ٹائم جو ہے اٹھارہ سو ستاون میں جس حالت میں اب یہ موجود ہے ایسی ہی حالت میں تب سے یہ موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ آس پاس کا محول دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت اور سیاحت کے حوالے سے بہت ہی فیمس جگہ ہے آپ کو یہاں پہ ہر قسم کے لوگ ملیں گے کیونکہ کسی زمانے میں جو ہے اس برج کا یہ جو ٹاور ہے اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کیونکہ سب سے پہلے جو ان کو بنایا تھا وزنتیوں نے اور مسیحوں نے جو ہے اس کی تعمیر کی تھی اور اس کے بعد جو ہے ترکیوں نے ہر ایک سو سال بعد جب سے اس پر مطلب یہاں پہ حکومت ان کی قائم ہوئی ہے ہر ایک سو سال کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کی ترمیم کرتے رہے ہیں بہت ہی فیمس ہے اور اس کی تقریبا جو ہے نو فلور ہیں اس ٹاور کے اندر اور اوپر جو ہے کیفے بھی ہے ریسٹرنٹ بھی ہے آپ جو میرے پیچھے وہاں پہ لائن لگی ہوئی دیکھ رہے تھے بہت بڑی لائن یہ ساری لائن لگی ہوئے ٹکٹیں خریدنے کے لیے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹکٹ خریدنے کے لیے ٹائم ضائع کریں اور اوپر جا کے دیکھیں مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں ایک عام سے چیز ہے میرے لیے تو ہم یہاں پہ ٹرائی کریں گے ابھی ان کا جو سب سے فیمس ایک یہاں پہ سویٹ ہے سانس بستیان یہاں کا اب ہم وہ ٹرائی کرنے والے ہیں اس وقت سویٹ آ چکی ہے اور ایک ہم نے پہلے ٹرائی کر لیا ہے ایک ابھی آپ کو اقلی ویڈیو میں ٹرائی کر رہے ہیں بلکل جس طرح چیز کےک کا جو زائکہ ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہے اور اس کے اوپر چوکلیٹ ڈالی ہوئی ہے بہترین زائکہ ہے ہم اور ساتھ میں اگر ترکش کوفی ہو تو مزہ جو ہے وہ پھر دوبارہ ہو جاتا ہے اس بہترین موسم میں اس سے بہتر انجوائیمنٹ جو ہے ہو ہی نہیں سکتے